برزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلام علیکم امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے عزیز طلبہ آج ہم باپ ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کے دوسرے سبق حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پڑھائی کریں گے اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے وہ کون تھے اور ان کے احلاق و صفات کے بارے میں جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو کس طرح خوبصورتی سے کیا کرتے تھے کہ نبی پاک بھی ان کی تلاوت بڑے گوھر سے سنتے تھے یہ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں سبق میں جیسے کہ پتا ہے آپ کو کہ ہم پہلے مختصر سوالات کی جوابات بھی ساتھ ساتھ نشان لگاتے ہیں ان کی رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں پہلا مختصر سوال بھی ہمارا یہی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشری کا نام اور کنیت کیا تھی تو اس کا جواب میں پڑھ رہی ہوں آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو موسیٰ تھی آپ شہ سرخی لکھیں گے ابو موسیٰ اشری کا نام اور کنیت آگے پڑھتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام قیس اور والدہ کا نام طیبہ تھا حضرت ابو موسیٰ یمن کے رہنے والے تھے آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ اشعر سے تھا اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اشری مشہور ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشری کی والدہ آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لائیں اور مدینہ منورہ میں وفات پائی قبول اسلام ہمارا دوسرا مختصر سوال ہے کہ ابو موسیٰ اشری کے قبول اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس کی پڑھائی کر رہی ہوں مکہ مکرمہ میں اسلام کا سورج تلو ہونے کی خبر سن کر حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ راہ حق کی تلاش کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اسلام یہاں تک آپ کا دوسرے مختصر سوال کا جواب ہے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے خاندان کو دعوت دینے کے لیے یمن لوڑ گئے آپ رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے پچاس افراد نے اسلام قبول کیا حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے یمن سے ایک جماعت کے ساتھ حبشہ کی طرف حجت کی اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح حیبر کے بعد مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے ہمارے پانچے مختصر سوال کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشری کو عامل مقرر کرتے ہوئے کیا فرمایا اس کا جواب پڑھ رہی ہوں اسی طرح آپ اس کی شہصر پہ لکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو موسیٰ اشری کے بارے میں فرمان نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن پر حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو عامل مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ترجمہ تم دونوں آسانی پیدا کرنا مشکل میں نہ ڈالنا خوش خبری دینا دور نہ بھگانا آپس میں انتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا جی عزیز طلبہ حجت الودام میں ان کی شرکت اس کے بارے میں پڑھتے ہیں دس ہجری میں نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ یمن سے حج کرنے کے لئے مقہ مقرمہ حاضر ہوئے نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عبداللہ بن قیس کیا تم حج کے راتے سے آئے ہو عرض کی جی یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیت کیا تھی انہوں نے جواب دیا جو رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت ہے وہی میری نیت ہے ہمارا تیسرا مختصر سوال ہے ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ پورا پیراغراف آپ اس مختصر سوال میں لکھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کو بسرہ اور کوفہ کا والی مقرر فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے نہاوند اور اسفہان کے علاقے فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیے بسرہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے ایک نہر تعمیر کروائی جو نہرابی موسیٰ کے نام سے مشہور ہے یہاں تک ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے احلاق و آدات ان کی کیسی تھی حضرت ابو موسیٰ اشری نہایت متقی پرہیزگار اور نیک سیرت صحابی تھے حسیتِ الٰہی تباہِ رسول توقل شرم و حیاء امتِ مسلمہ کی خیرقاہی سادکی حدمتِ رسول حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ اور پرہیزگاری آپ کی سیرت کے نمائع اور صاف ہیں حضیظ طلبہ ہمارے دو تفصیلی سوال ہیں جو دوسرا تفصیلی سوال ہے اس کا جواب میں پڑھ رہی ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشری کی تعلیمی حدمات جنسی ان کے بارے میں بیان کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ جو شورٹ کوسٹن ون ہے ابو اشری کا نام اور ان کی قنیت وہ والا پیراگراف لکھ کے اس کے بعد آپ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے فضل و کمال سے حضرت ابو موسیٰ اشری کو بارگاہ رسالت معاب میں خاص قرب حاصل تھا آپ ان چھے فراد میں سے تھے جن کو اہد رسالت میں فتوہ دینے کی اجازت تھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اشارت فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ سر تپا علم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اشارت علم دوسری شاہ سبخی ہوگی قرآن و سنت کی اشارت اور اسے دوسر تک پہنچانے کے لئے آپ رضی اللہ عنہ کچھ کسی کو معلوم ہے وہ ضرور دوسروں تک پہنچنا چاہیے جہاں کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کو چند لوگ اکٹھے مل جاتے آپ رضی اللہ عنہ ان تک کوئی نہ کوئی حدیث پہنچا دیتے حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ سے تین سو ساٹھ احادیث مروی ہیں جن میں پچاس متفق علی ہیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں اب قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر آتا ہے کہ ان کی جو تلاوت کی ساتھ ایک وابستگی تھی ایک لگاؤ تھا اس کا کیا اثر ان کی تلاوت میں نظر آتا تھا قرآن مجید کی تلاوت کی ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کو غیر معمولی شغف اور انہماک تھا فرصت کا تمام وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کی آواز اس قدر امدہ اور سریلی تھی کہ نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کو لخن دعودی سے حصہ ملا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کا قرآن مجید پڑھنا اس قدر پسند تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاں کرت کرتے ہوئے سنتے وہیں کھڑے ہو جاتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور حلافت میں فرمائش کر کے ان سے قرآن مجید سنا کرتے تھے یہاں تک آپ کے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشری کی علمی حدمات بیان کریں آگے ہمارے بس چوتھا مختصر سوال ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشری کی وفات کب اور کتنے برس کی عمر میں ہوئی اس کا جواب ہے حضرت ابو موسیٰ اشری کی وفات شہصرخی لکھ کے آپ لکھیں گے کہ حضرت ابو موسیٰ اشری نے ذو الحجہ کے مہینے میں چوتالیس ہجری کو وفات پائی وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً اکسر سال تھی حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لئے مشل راہ ہے ہمیں چاہیے کہ ان کی صیرت اور کردار کے مختلف پہلوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول فاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخ و روح ہو سکیں عزیز طلبہ سبق کی پڑھائی آپ نے بغور سنی ہوگی مشکی سوالات کے جوابات کے نشانات بھی ان کی رہنمائی بھی حاصل کر لی ہے سبق کی مشکی طرف آتے ہیں اس میں پہلا ہمارا سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں حضرت ابو موسیٰ اشری کا اصل نام عبداللہ بن قیس تھا نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشری کو عامل مقرر کیا یمن کا اہد رسالت میں کتنے لوگوں کو فتوہ دینے کی اجازت تھی چھے اور حضرت ابو موسیٰ اشری ان میں سے ایک تھے حضرت ابو موسیٰ اشری کی صیرت کا سب سے نمائی وصف تھا امدہ لہجے میں تلاوت قرآن پاک قرآن مجید کیا کرتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشری سے مروی احادیث کی تداد ہے تین سو ساٹھ ہمارے پاس یہ مشکی سوالات تھے مشکی سوالات میں پانچ مختصی سوالات تھے جن کی رہنمائی ہم نے حاصل کر لی ہے ایک تفصیلی سوال حضرت ابو موسیٰ اشری کے حالات زندگی تحریر کریں تو اس میں ہم سٹارٹ سے شروع سے جو آپ کے پیرا گراف ہیں آپ رضی اللہ عنہ کا نام ان کی گنیت یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل مقرر کرنے کا فرمان جونسہ ہے ان کے بارے میں وہ یہاں تک اختلاف نہ کرنا یہاں تک لکھیں گے ان کو آپ نے کس طرح سے ترطیب دینا ہے حضرت ابو موسیٰ اشری کے حالات زندگی میں آپ نے یہ شہ سرخیاں شامل کرنی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشری کا خاندان اور قبیلہ قبول اسلام کیسے کیا تھا وہ واقعہ اپنے خاندان کو جیسے اسلام قبول کروایا نبی کریم کا حضرت ابو موسیٰ اشری کو عامل مقرر کرنے کا جو فرمان ہے وہ آپ لکھیں گے کارہائن نمائی کا ذکر کریں گے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کی انہوں نے ان کی احلاق کو آداد کیسی تھی ان کے حلاق کیسے تھے فضل و کمال علم میں کہاں تک حاصل کیا تلاوت قرآن مجید سے ان کو جو شغف حاصل تھا اس کے بارے میں اس کا ذکر کریں گے اور پھر آخر میں پیراگراف وفات کا لکھیں گے عزیز صلبہ امید ہے آپ کو تمام سوالات کی سمجھ آگئی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نئے لیکٹر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو